اسلام علیکم میں ہوں زویا خان ایزی کلر کی ہیر ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل ایڈوائزر اور آج کی ویڈیو ہے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تو چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف اور ہمارے پاس سب سے پہلا جو سوال آیا ہے مہربانوں کا آیا ہے اور مہربانوں نے ہم سے پوچھا ہے آلیف کلر کا تو آلیف کلر میں اگر آپ ہائلائٹس کرنا چاہ رہی ہیں تو ہائلائٹس کے لیے سب سے پہلے آپ ڈس فری بلیچ کے ساتھ پری لائٹننگ کریں والیوم اس کے ساتھ آپ ٹوئنٹی یوز کریں گی اس کے پری لائٹننگ کے بعد جب آپ گلوسنگ کریں گی تو آپ نائن پوائنٹ زیرو اور گرین کی مکسنگ کریں گی مکسنگ کا جو میتھڈ ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ نائن پوائنٹ زیرو اگر آپ سکسٹی گرام لے رہی ہے تو ون گرام اس میں آپ گرین کلر ایڈ کریں گی اور ٹین والیوم اس میں جائے گا ون اس ٹو ون کے رشو سے سکسٹی گرام اس میں آپ ایڈ کریں گی ٹین والیوم اگر آپ ون ٹون ڈائے پہ جانا چاہ رہی ہے تو اس کا میتھڈ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے فل ہیڈ پہ آپ نے فری لائٹننگ کرنی ہے ڈس فری بلیچ کے ساتھ فری ہینڈ ٹیکنیک کے ساتھ اس کے بعد آپ گلوسنگ کریں گی گلوسنگ کے لیے سیم میتھڈ ہوگا کہ آپ نائن پوائنٹ زیرو سکسٹی گرام لیں گی اور اس میں آپ ون گرام گرین ایڈ کریں گی اور ٹین والیوم بھی آپ کا سکسٹی گرام جائے گا اور ٹائمنگ ٹین والیوم کے جو ہوگی وہ ٹونٹی منٹس ہوگی دوسرے ہم پہ جو سوال آیا ہے سائمہ بی بی کا آیا ہے اور انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ سی گرین کلر کا میتھڈ بتا دیں تو اگر آپ بالی آج ہائلائٹس کر رہی ہیں اور اس میں آپ نے سب سے پہلے ڈس فری کے ساتھ ڈس فری بی جو ہماری ہے وہ یوز کرنی ہے ٹونٹی والیوم کے ساتھ آپ نے پری لائٹننگ کرنی ہے اور جو آپ کا پری لائٹننگ کے بعد جو لیول آئے گا وہ نائن لیول ہوگا اس کو واش کرنے کے بعد آپ ڈرائے کریں گی ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے بلو کلر لینا ہے ایزی کلر کا اور زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو بلون بوسٹر ہے مرشیٹ کارڈ میں وہ آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو تو اگر آپ لے رہے ہیں 30 گرام تو اس میں آپ کو 20 گرام بلو ایٹ کریں گی اور والیوم آپ کا جائے گا ٹون آن ٹون ٹون آن ٹون یا فائیف والیوم دونوں سیم ہیں اور جو ٹون آن ٹون والیوم کے ٹائمنگ ہوگی وہ ٹین منٹس ہوگی آئی ہوپ سائیما آپ کے کوئیسٹن کا آنسر آپ کو مل گیا ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کو کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتر کلر نمبر پر جو کوئیسٹن آیا ہے آزلان کا ہے اور انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آج کلر کلر ان ہے تو اس میں میں بتاتی چلوں گی کہ آپ نے جب بھی کلر چوز کرنا ہے تو ویدر کے اکارڈنگ ہی آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اس میں کیونکہ آج کل گرمیا سٹارٹ ہو چکے اور گرمیوں میں پھول کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں آپ کے اگر آپ کو وام میں جاتے تو آنکھوں میں چھپنے والے کلرز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو میں اگر اسی کلر کے شیڈ کارڈ سے بتاؤں کلر 6.43 اور 5.43 کا کلر آپ یوز کر سکتے ہیں نیکس جو کوئسن آیا ہے مہرمہ کا آیا ہے اور انہوں نے ہم سے پوچھا ہے گری کوریج کا تو مہرمہ سب سے پہلے آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے ہیر میں جو پرسنٹیج ہے گری ہیر کی تو اس کے اکارڈنگ میں اگر بلونڈ کی سیریز پہ جانے ہے تو 7.00 30 گرام آپ لیں گی اور اس میں آپ 7.3 30 گرام ایٹ کریں گی وولیوم 20 کے ساتھ آپ مکسنگ کریں گے اور وولیوم 20 آپ کا 45 ایمل جائے گا اور اس کی جو ٹائمینگ ہوگی وہ 45 منٹ آپ نے رہنی ہے تو جی مہرمہ آپ کے کوئیسن کا آنسر آپ کو مل گیا ہے اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتی ہیں نیکس جو کوئیسن ہے آنا تنویر کا ہے اور آنا تنویر نے ہم سے پوچھا کہ شیڈ کارٹ پڑھنا سکھائیں تو آنا آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں پہ شیڈ کارٹ پہ پر ویڈیو ہے آپ وہاں اس کو سنے سمجھے اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ کی کنفیوجن ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا نیکس جو کوئیسن آیا ہے کچیہ کا آیا ہے اور کچیہ کو نے پوچھا ہے میرے ہیئر کلر کے بارے میں سب سے پہلے تینک یو سو مچ کچیہ کہ آپ کو میرا کلر پسند دائیا اور میرے ہیئر پہ جو کلر اپلائی ہوا ہے وہ اسی کلر کا سکس این ڈیو کے ساتھ میں یوز کرتی ہوں اور اگر آپ کو یہی کلر چاہیے تو پھر آپ ٹونٹی وولیوم کے ساتھ سکس این ڈیو اپلائی کر سکتی نیکس جو قویسٹن آیا ہے آسی آلم کا ہے اور آسی آلم نے ہم سے سلور گرے کا میتوڈ پوچھا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کو آپ گر میں نہیں کر سکتی ہائی پروفیشنر کلر ہے اس کے لئے آپ کو ہیئر ایکس پر کے پاس جانا پڑے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو میتوڈ بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے سلور گری کلر کرنا ہے ہائی لائٹس میں کرنا بلی آج میں کرنا تو سب سے پہلے آپ نے ہیئر پر لائٹنگ کرنی ہے کیراتین بلیچ کے ساتھ وولیوم ٹوئنٹی یوز کرنا ہے اس کے بعد جو آپ بلیچ کریں گی بلیچ لیول لائے گا وہ ٹین کا لیول ہو گا اور اس کو رنز کرنے گی واش کرنے گی واش کرنے کے بعد آپ نے جو کلر کی مکسی کرنی ہے وہ ہے 9.1 30 گرام سلور 30 گرام اور اس میں جو وولیوم جائے گا وہ ٹون آن ٹون وولیوم جائے گا 60 گرام اور اس کی نے پوچھا ہے کہ سمر میں ہیر کی بارے میں کچھ پتائیں تو اس کے لئے برسان سب سے پہر تو آپ کو میں یہ پتاتی چلوں کہ آپ گرمیوں میں ہم ڈیلی ڈیلی شاور رہے رہے ہوتے ہیر کو واش کر رہے ہوتے چاہے وہ آپ کا ٹریٹڈ ہیر ہو یا اگر آپ کا فریزی ہیر ہے تو اس کے لئے آپ کیرٹین شیمپو اور کیرٹین کنڈیشنر یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے جو ٹریٹیڈ ہیر ہوتے تو ٹریٹیڈ ہیر میں آپ جو کلڑ ہیر آجاتے ہیں یا آپ کیرٹین کریں یا ریبونڈنگ کریں کیرٹین ریبونڈنگ کریں تو اس میں آپ کنڈیشنر کے ساتھ ساتھ جب آپ شاور کے بعد آپ کنڈیشنر کریں گے اور کنڈیشنر کے بعد آپ ماسک یوز کر سکتی ہیر میں سب سے پہلے وہ والے ہیر آتے ہیں جس میں آپ بار بار کلر کر رہے ڈائے کر رہے ریبونڈنگ کیا ہو آپ کا کیرٹین ہوا ہو جب آپ شاور لیتے تو آپ کے ڈائنیس کی طرف جا رہے ہوتے تو اس میں آپ ایزی کیئر کا ماسک یوز کر سکتے ہیں اور ماسک کے بعد آپ کو سیرم یوز کر سکتی ہے جس پہ آپ کے بالوں میں جو ڈائنیس آرہی سوٹ ہو جاتا ہے نریش ہو جاتا ہے سموث ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو آپ کے آنسر مل چکا ہو گا اگر آپ کو آنسر مل گیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینلل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ کے لئے ویڈیو لائک چینل سبسکرائب رمان ویڈیو لائک کروئی اور شیئر کروئے رمان اللہ حافظ